بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا I hope آپ سب خوش ہوں گے اور سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کل فوک کم موسم ہے تو کافی دھندے پڑ رہی ہیں اور میں پاکستان گئی ہوئی تھی میں ابھی ابھی واپس آئی ہوں تو ہم بھی کئی دفعہ دھندے پھسے ہیں تو کافی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ موٹر ویس تو بند ہوتی ہیں تو پھر سفر کرنا زرہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو ویلکم ہے شہز کی دنیا میں آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ فیش تو مسالہ فیش جو ہے بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے اچھا میں نے بونلس فیش لی ہے اور یہ فروزن فیش ہے آپ فریش فیش کے فلے بنوا سکتے ہیں تو سکین وغیرہ اتار کے اور اس میں سے کانٹے نکال کے تو اس کے فلے بنالیں یہ دو کے جی ہے میرے پاس فیش جو ہے اور اس میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں تین ٹیبل سپون جوس ڈالوں گی لیمن کا جو میں نے نکالا ہے فریش لیمن اور اس کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون جنجر گاللک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالوں گی یہ فریش ہے اگر آپ کے پاس پورڈر میں ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں باقی مسالے ڈالتی ہوں سپون دو تیسپون رید چیل پورڈر دو تیسپون دانیا پورڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ پورڈر اور ایک ٹی سپون مکس پائس جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے کرشت چلی جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے ایک ٹی سپون میں نے سابت اجوائن وہ ڈالی ہے وہ آپ ضرور ڈالیں فش میں اس سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے فش ایک ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی نمک جو ہے وہ ہس بے زائقہ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میرچیں اور نمک جو ہے وہ بڑھا گٹا سکتے ہیں تو ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اب میں اس میں آئل ڈالوں گی وہ میں تقریباً ٹین ٹیبل سپون ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی ڈالوں گی اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر ڈالوں گی تا کہ ہماری فش کو اچھا کلر مل جائے کھوڑے لگا کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اچھا یہ جو فلے ہم نے یوز کی ہیں فش کے وہ کارڈ فش ہے اور یہ فروزن ہے تو اور جو کلر ڈالا ہے وہ ریڈ فوڈ کلر میں نے ڈالا ہے تو اس کو اب ایسے لگا کے مجھے ذرا آج بڑے والے نہیں ملے سوٹے ہی ملے ہیں فلے بڑے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن کوئی بات نہیں چل جائیں گے یہ بھی اب اس کو سب کو ہم مسالہ لگا کے تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فش کو مسالہ لگا دیا ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھیں گے اور بلکل اچھے طریقے سے لگایا یہ دیکھیں کہیں سے بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ مسالہ نہیں لگا ہوا اب ہم اس کا ویٹ کریں گے آدھا گھنٹہ اور پھر اس کو ہم پکائیں گے صرف آئل تھوڑا سا یوز کریں گے کیونکہ ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے مسالہ فش بنانا ہے فرائی فش نہیں بنانا ہے اب ہم پین کو تھوڑا سا گریز کریں گے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے صرف گریز ہی کرنا ہے ہم نے اس کو اور پھش کے پھلے جو ہیں وہ اٹھا کے سارے ایسے میں اس میں لگا دوں گی اور اس کو میں میڈیم آج پہ پکاؤں گی بہت زیادہ سلو نہیں کروں گی کیونکہ یہ فروزن ہے تو اس میں پانی بھی چھوڑنا ہے تو اس کو ہم اور یہ جلدی پک جائے گی ویسے بھی تو اس لیے اس کو ہم نے میڈیم پلین پہ ہی پکانا ہے اور فش تو ویسے ہی جلدی پک جاتی ہے تو اس کو پکاتے ہیں اب موسیقی موسیقی ہم نے فیش کو ٹرن کر لیا اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ پک گئی ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھی پکی ہے اب دوسری سائیڈ کا ویٹ کریں اچھا جی ہم نے یہ فیش جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے ساری کی ساری اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ نے جب بھی یہ پکانی ہے تو گرم گرم سرب کرنی ہے پکا کے پہلے نہیں رکھنی کیونکہ یہ جو فروزن فیش ہوتی ہے یہ پانی چھوڑ دیتی ہے اور بیسے بھی اس کو گرم نہیں کر سکتے فیش کو اس کو اسی وقت آپ نے پکانا ہے جب نہمان آئیں یا آپ نے خود کھانی ہو تو یہ مسالہ فیش جو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اب میرے طرف سے اللہ حافظ